اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں استقبال کرتا ہوں آج کے اس نششت کے خصوصی مہمان ہیں فضلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی حفظ اللہ شیخ کا ہم استقبال کرتے ہیں ناظرین ہمارا یہ جو شیشن ہے سوال و جواب کا آپ بھی اپنے سوال وٹس اپ کے ذریعے ای میل کے ذریعے جو اسکرین پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کے ذریعے سے اپنے سوال ہم تک بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور جو سوالات ہمارے پاس آئے ہیں ان سوالوں کے جواب ہم شیخ سے رنوائی لیتے ہیں ہمارا آج کا سوال جو ایک بھائی نے کیا ہے لکھنوک سے آیا ہے بھائی نے پوچھا ہے کہ ٹیلی ویزن کے ذریعے دعوت و تبلیغ کرنا کیسا ہے الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہی وآسابہی ومنوالہ ٹیلی ویزن ایک ذریعہ ہے ایک وسیلہ ہے ٹیلی ویزن ہو یا کتاب ٹیپ ریکارڈر ہو یا سی ڈی یہ بزاعت ہی کوئی حکم نہیں رکھتے ہیں ان کے اوپر اس اعتبار سے حکم نہیں لگے گا کہ یہ ٹیلی ویزن سے ایسا ہو رہا ہے فلان سے ایسا ہو رہا ہے بات اس کی ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے اور تبلیغ کیسی کی جا رہی ہے اگر بات اسلام کی کہی جا رہی ہے تو درست ہے صحیح ہے ٹیلی ویزن پر ہو ٹیلیکس کے ذریعے ہو یا ٹیلی فاکس کے ذریعے ہو یا کوئی اور نیا طریقہ نکالا گیا ہو قیامت تک اور ہو سکتا ہے سیکڑوں طریقے نئے نکلیں تو جب کفر کو شر کو اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے ٹیلی ویزن کے ذریعے تو اسلام کو اجازت کیوں نہیں ہوگی کہ وہ انہی ذرائع سے انہی میدانوں میں اپنی بات کہیں لیکن شیخ بعض لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ ٹیلی ویزن اگر ہم اپنے گھر کے اندر لے کر آئیں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ جو بچے گھر کے اندر ہیں وہ ایسے پروگرام دیکھنے کے بجائے نقصانات والے پروگرام جس کے ذریعے سے ان کے زندگی کے اندر بے حیائی فائل سکتی ہے تو ایسے حال میں اگر کوئی شخص ٹیلی ویزن کی اجازت دے گا تو یہ نقصانات معاشرے کے اندر فائل سکتے ہیں شیخ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویزن لے کر نہیں آ رہے ہیں لیکن کیا آپ اپنے بچوں پر چوبیس گھنٹے نگرانی رکھیں گے کہ وہ دوسروں کے گھر میں جا کر وہ سارے پروگرام نہیں دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویزن تو پھر بھی ایک سیف ذریعہ ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی پوری دنیا ہے اور اس میں کونسی فہاشی ہے کونسی برائی ہے جو کھلی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے اور بچے اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں وہ ان کو آپ نے ہاتھ میں دے رکھی ہے نہیں آپ دے رہے ہیں وہ خود لا کے لے رہے ہیں ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آپ ٹیلی ویزن پر حکم لگائیں اس پر پابندی لگائیں ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی اچھے انداز میں آپ تربیت کریں اس طرح کہ وہ کسی بھی چیز کا استعمال کرنا سیکھ جائیں اس کے فائدے تو اٹھائیں اور اس کے نقصانات سے بچیں ضرورت اس چیز کی ہے آپ ایک آلے پر پابندی لگا دیں کوئی بات نہیں ہے وہی چیز وہ دوسرے آلے سے کریں گے آپ کیا نہیں کریں گے پڑوسی کیا جا کر کریں گے تو فائدہ تو ہوا نہیں کوئی اب ٹی وی آپ کے گھر میں ہے آپ کو اپنے گھر پر کنٹرول ہے تو آپ دینی پروگرام اس میں دکھائیں گے بچے دیکھیں گے اس کا انشاءاللہ اچھا اثر ہوگا ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں ٹی وی ضرور لائیے دین کے لیے تبلیغ کے لیے ٹی وی ہونا ضروری ہے ایسا نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے اپنے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ دوسرے پروگرام دیکھیں آپ کے بچے دوسرے پروگرام دیکھیں ان کی تربیت ایسے کیجئے کہ وہ پروگرام دیکھیں دینی تو اس کے ذریعے سے ان کے بچوں کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ جزاکاللہ شیخ آپ نے بڑے بیار انداز میں اس سوال کا جواب دیا ایک سوال واتس اپ کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے ایک بھائی نے کیا ہے اس سوال کو ہم پلے کرتے ہیں ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمر فقی ہے میں گلف میں جواب کرتا ہوں ایز اپیکیجنگ سپروائزر بیونڈی کا رہنے والا ہوں میرا ایک سوال ہے شیخ سے کہ سلاگ میں جب سمی اللہ علیمن حمیدہ کے لیے ہم لوگ ہاتھ اٹھاتے رفیدین کرتے ہیں اس کے بعد پھر سے ہاتھ سینے پر باننا چاہیے بہتر ہے حدیث کی روشنی میں یہاں چھوٹے رہنا چاہیے صحیح حدیث کی روشنی میں ہمیں بتائیں جزاکم اللہ خیران جزا بھائی نے شیخ سوال کیا کہ رکو کے بعد ہاتھ باننا کیسا ہے دیکھیں انہوں نے جو کوئی سوال کیا ہے آج کے زمانے میں یہ سوال افراد تفریض کا شکار ہو گیا ہے بات اگر اپنی حد تک رہے تو اس میں کوئی خاص حرج نہیں ہوتا مثلا کوئی آدمی رکو کے بعد ہاتھ باندھ لیتا ہے اور کوئی نہیں بانتا جو نہیں بانتا ہے اس کو یہ شیرتا نہیں برابلہ نہیں کہتا لانتان نہیں کہتا اس کو غلطی پر نہیں بتلاتا گمراہ نہیں کہتا اور وہ آدمی اس کو گمراہ نہیں کہتا تو کوئی بات نہیں لیکن اگر بات اس حد تک بڑھ جائے کہ جو آدمی ہاتھ نہیں باندھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی وہ مسلمان نہیں رہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا وہ ایسا ہو جائے گا وہ دین سے نکل جائے گا یہ خارجیت ہے یہ اسلام کا حکم نہیں ہے اب یہ تو رکو کے بعد اٹھنے رکو سے اٹھے اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے جتنے بھی فقہ کرام گزرے ہیں کسی نے بھی رکو سے پہلے بھی ہاتھ باندھنے کو واجب اور فرض نہیں کہا تو اب یہ آدمی اس کے بعد جبکہ اس کی کوئی بھی صحیح سریح حدیث موجود نہیں ہے نہ رسول اکرم سے نہ صحابہ اکرام سے نہ تابعی نظام سے بس چند شبہات ہیں حدیث میں اللہ کے رسول قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے تھے قیام کی حالت میں باندھنے تھے لیکن قیام کی حالت اس کو کہتے ہیں کیا یہ چیز اس میں شامل ہے اب آپ رفلیدین کے سلطلے میں دیکھئے حدیث بہت زیادہ ہیں اور رفلیدین کی حدیث میں یہ اس بات کی تشریح ہے رکو کو جاتے تو رفلیدین کرتے رکو سے اٹھتے تو رفلیدین کرتے لیکن کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ہاتھ باندھتے کیوں نہیں ہے کسی محدث نے اپنی کسی کتاب میں مشمول حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ ایک ایک لفظ سے ایک ایک مسئلہ مستمت کرتے ہیں لیکن انہوں نے بھی کوئی ایسا باب نہیں باندھا کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھا جائے بعض لوگ شیخ کے اشکال ظاہر کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ تم جیسے پہلی حالت میں تھے اسی حالت میں ہو جاؤ اس اشکال کو پیش کر کے وہ اپنے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کھڑھ دیں تو آپ سے مگزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں جس حالت میں تھے جس حالت میں کیا ہے اصل میں یہ لفظ نہیں ہے وہاں یہ ہے کہ آپ قیام کی حالت میں قیام کی اصل حالت کیا ہے قیام کی اصل حالت ہے کہ آپ کے ہاتھ نیچے گرے ہوئے ہیں یہ ہے قیام کی اصل حالت ہاتھ باندھنا یہ قیام کی حالت نہیں ہے یہ باندھے ہم نے اس لیے کہ اس کا ہمیں حکم ملا قیام سے ہم نے تجاوز کیا ہاتھ باندھنے کا حکم ملا رسول اکرم نے ہاتھ باندھنے کا حکم دیا یا آپ نے ہاتھ باندھے صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ ہم نے ہاتھ باندھے ہوئے آپ کو دیکھا لیکن رکو کے بعد کے سلسلے میں ایک روایت بھی کوئی ایک صحابی بھی یہ نہیں کہتا رکو کے بعد ہاتھ باندھے تو آخر کیوں نہیں کہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے تو اسی حالت میں آپ چلے جائیں جس حالت میں پہلے تھے تو وہ حالت آپ کی کونسی ہے قیام کی حالت ہے تو قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے نہیں ہاتھ چھوڑنے کی حالت ہے یہ اصل وضع ہے قیام کی تو اصل وضع کے اعتبار سے ہاتھ چھوڑنا یہ قیام کی حالت ہے اس سے تجاوز جب ہم کرتے ہیں تو کسی حدیث کی بنیاد پر کرتے ہیں کسی بنیاد پر اور جس کی بنیاد ہی نہیں ہے اس کے لئے آپ کہیں کہ نہیں اس کو کرنا ضروری ہے اب یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی قیام ہے جیسے بہت سارے لوگوں نے اس کا نام قومہ رکھا اب اس کو کہتے ہیں کہ یہ قومہ غلط رکھا یہ ایسا نہیں ہے اور یہ ہے قامہ اور اس میں گردان کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی آیا اس حال میں آیا کہ امام رکو سے سر اٹھا چکا تھا اور وہ تھوڑی دیر اس نے انتظار کیا رکو کے بعد اٹھنے کے بعد جیسے جو سنت ہے اس حال میں آ کر اس نے امام کو قیام میں پا لیا پا لیا رکو کے بعد کا قیام رکو کے بعد کا قیام تو کیا وہ آدمی رکعت کا پانے والا مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس نے قیام پا لیا ہے نہیں نہ کوئی اس کو یہ کہتا ہے کہ اس نے قیام پا لیا نہ یہ کہتا ہے کہ اس کی رکعت پوری ہو گئی بلکہ اس کے لئے رکعت پوری کرنا ضروری ہے دوبارہ اس کو دورانا ضروری ہے اسی لئے کہ اس نے امام کو قیام کی حالت میں نہیں پایا ہے جی شیระ تو کیسا ایلوک شیخ؟ اس میں بڑی شدت اختیار کرتے ہیں یہاں تک کی لڑائی جھگڑے گئے میں نوبت آجاتی ہے تو خلاصہ یہ کہ ایک انسان ایک خاص ہو سے ایک شخص کو اس معاملے میں کوئی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کوئی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے امامان کرام سے بھی اس سلسلے میں کوئی حکم منقول نہیں ہے سوائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی آدمی اگر کرتا ہے تو کر سکتا ہے مسائل امام احمد بن حنبل میں جو ان کے صاحبزادے نے جمع کیے ہیں اس میں یہ نس ان سے ملتا ہے اسی بنیاد پر بعض ہنابلہ ہاتھ باندھنے کا عمل اختیار کرتے ہیں جزاک اللہ شیخ وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا ہم آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے سامنے ہوں گے تمام سوالوں کے ساتھ ناظرین اس بات کا خیال لکھیں کہ آپ کے پاس بھی اگر دینی علمی اور سماجی سوال اگر ہیں تو اسکرین پر وارٹس اپ اور ایمیل آئی ڈی جو ہمارا دیکھ رہا ہے اس پر آپ اپنے سوالات اپنا نام اور اپنا ایریا بتا کر کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو تشفی بخش جواب دیا جائے گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کا میزبان سحیل احمد رحمانی ہمارا پروگرام چل رہا ہے پوچھو تو سہی آپ بھی اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں ایمیل آئی ڈی ووٹس اپ کے ذریعے اسکرین پر جواب کے سامنے شو ہو رہا ہے ناظرین آئیے ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ایک سوال آیا ہے میرٹ سے شیخ محترم کے لیے سوال یہ آیا ہے کہ کیا عورت دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی ہاشٹل میں رہ سکتی ہے شیخ بہن نے سوال یہ کیا ہے میرٹ سے کہ جیسے بہت ساری لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو انہیں کسی ہاشٹل میں رکنا پڑتا ہے تو ایسے حالت میں ایک عورت کا اس مقام پر رکنا علم حاصل کرنے کے لیے کیسا ہے دیکھئے بات علیم حاصل کرنے کی نہیں ہے ایک عام حکم ہے کوئی بھی قاتون اگر اس کی عفت و عصمت کی حفاظت کا پورا بندوبست ہے غیر لوگوں کا وہاں آنا جانا نہیں ہے اور کوئی خطرہ اختلاط کا نہیں ہے ایسی جگہ میں وہ رہ سکتی ہے رک سکتی ہے چاہے وہ تعلیم حاصل کر رہی ہو یا پڑھا رہی ہو یا کوئی اور ہو لیکن جہاں اختلاط مرد و ذن ہے اور جہاں اس کی عفت و عصمت محفوظ نہیں ہے وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی اس کے لیے درست نہیں ہے کہ وہ ہوشٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کریں لیکن شیخ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج جتنے بھی ہوشٹل خاصوں سے ڈاکٹری کے ہیں تو اس میں بہت سارے جگہوں پر اختلاف کا معاملہ ہوتا ہے ڈاکٹری کیسے پڑھائی ہے کہ جس میں بے غیر اختلاف کے معاملہ پھر آگے نہیں پڑھا باتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر کیا کہیں گے جو اس تعلیم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں تعلیم کے اوقات میں لیکن رات کو رکھنا ہوشٹل میں رہنے کا مطلب بہت ہوتا ہے ہوشٹل میں رہنے کا مفہوم اور ہوتا ہے اور تعلیم حاصل کرنے کا مفہوم اور ہوتا ہے دونوں باتیں الگ الگ ہیں تو تعلیم تو آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ پردے کے ساتھ آتے ہوں جاتے ہیں چاہے لڑکے اور لڑکیاں رہتی ہیں مجبوری ہے اور اللہ رب العزت جانتا ہے ہماری نیت کو ہم اپنے پورے طریقے سے لیکن رات کو آپ وہاں پر رکھیں تب سے اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ سراصر خطرے ہی میں ہیں اختلات ہے وہاں پر ہشٹل میں لڑکے لڑکیاں سب کچھ رہ رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے جو آئے دن اخواروں میں خبروں میں اور ہم اپنے سماج میں دیکھتے رہتے ہیں اس میں کسی بھی صورت میں ایک غیرت مند مسلمان کے لیے یہ درست نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح سے اپنی بہو بیٹیوں کو بچیوں کو اس طرح کے ماحول میں جا کر بھیج دے اور اس کی جات دے دے جزاکم اللہ فردارن شیخ ایک سوال واتس اپ کے ذریعے آیا ہے جو شیخ سے پوچھا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام بکشی زیشان احمد ہے میں سولاپور مہاراستر سے تعلق رکھتا ہوں پیشے کے اعتبار سے میں انجینئر ہوں میرا سوال الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے تعلق سے ہے آج الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے تعلق سے مسلمانوں میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں کوئی یہ کہتا ہے کہ الیکشن میں ووٹ ڈالنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تاغوتی نظام ہے تو کوئی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم الیکشن میں ووٹ نہ ڈالیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہوگا مرائے کرم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے پر رہنمائی فرمائیں جزاک اللہ خیران جی الیکشن کے بارے میں بھائی نے سوال گیا شیخ دیکھئے الیکشن کے مسئلہ ایک ایسے ملک میں جو مسلمانوں کا ملک ہے ایک ایسے ملک میں جہاں ہم بطور اقلیت رہتے ہیں اور ایک ایسے ملک میں جہاں پر باقاعدہ اسلامی شریعت کے مطابق احکام جاری ہیں سب جگہ کا حکم الگ الگ ہے جیسے ہمارا ملک ہے ہم بحیثیت ایک اقلیت کے اس ملک میں رہتے ہیں یہ بلک ہمارا ہے یہاں پر جو حکومت بنتی ہے پارلمنٹ میں جن لوگوں کو بھیجنا ہوتا ہے لوگ صبح میں جن لوگوں کو بھیجنا ہوتا ہے وہ ہمارے ووٹ سے چن کر جاتے ہیں یہ کہنا کہ تاغوتی نظام ہے ایک زمانے میں ایک طبقہ ہندوستان میں پیدا ہوا اس نے تاغوتی نظام کہہ کر لوگوں کو ووٹ ڈالنے سے روکا ایک زمانے تک لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ خود آج اسی الیکشن کا حصہ بن کر ایک سیاسی پارٹی کی حیثیت سے اس میں شامل ہو رہے ہیں اور تاغوتی نظام میں نہ صرف یہ کہ ووٹ ڈال کر شریک ہو رہے ہیں بلکہ وہاں پر جا کر خود قانون بنانے میں شریک ہو رہے ہیں تو یہ کیا ہے کہ یہ انتہا پسندی ہے اسلام کا ایک اصول ہے اخفض ذرارین کا دو باتیں ہیں دو راستے ہیں دونوں میں سے ایک راستے کو ہمیں چننا ہے اس میں ایک زیادہ نقصان دے ہے اور ایک کم نقصان والا ہے تو اسلام نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ ہم کم نقصان والے طریقے کو اپنائیں اس کو چنیں الیکشن میں جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ہم اس کو ووٹ دیں یا نہ دیں جو لوگ یہ کہتے ہیں ووٹ دے کر آپ اس کو چن رہے ہیں میں کہتا ہوں ووٹ نہ دے کر اب بھی آپ اس کو نہیں تو کسی دوسرے کو چن رہے ہیں جیسے آپ ووٹ دے کر آپ کے ووٹ سے ایک آدمی جیتا ہے ایسے ہی آپ کا ووٹ نہ دینا ایک دوسرے آدمی کو جتا دیتا ہے کیونکہ وہی پرسنٹیز ادھر بڑھ جاتا ہے جتنا آپ کا ووٹ کم ہوتا ہے تو بہرحال آپ اس سے باہر نہیں گئے شریک ہیں آپ یا تو ووٹ دے کر یا ووٹ نہ دے کر تو ایسے میں بہتر تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ایک صالح آدمی کو ایسے آدمی کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جانے سے ضرر کم ہو سکتا ہے نقصان کم ہو سکتا ہے یہ سکولر آدمی ہے یہ سنجیدہ آدمی ہے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا ہے فساد نہیں کرانا چاہتا ہے یہ آدمی ایسا ہے کہ سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے ملک کی خدمت کرے گا اس آدمی کو آگے بڑھا کر بھیجنا چاہیے اگر نے اس کو نہیں بھیجا تو ایک ایسا آدمی جو فسادی ہے ذہنیت اس کی فساد کی ہے جو لوگوں میں لڑائی جھگڑے کراتا ہے فساد کے لیے ہمیشہ آمادہ رہتا ہے فسادیوں کی مدد کرتا ہے اگر وہ چلا گیا تو ہمارا امن و آمان سارا تباہ ہو جائے گا ایسے میں ہمارے لیے لازم ہو جتا ہے کہ ہم ایک اچھے آدمی کو چن کر آگے بھیجیں تاکہ برے آدمی کو ہم روک سکیں جزاک مللہ فیدان شیخ ایک بھائی نے مومبی سے آپ سے سوال کیا شیخ کیا تارک سلاح جو نماز کو تر کر دیتا ہے وہ کافر ہے نماز کا تارک نماز کے تارک کے سلطنے میں یہ معمولی بات نہیں ہے اچھا پھر تارک کے کئی معنی ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ بالکل ہی نہیں پڑتا ایک یہ ہے کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے ایک آدمی وہ ہے جو اس کی فرضیت ہی کا قائل نہیں ہے مکمل طور سے انکار ہی کرتا ہے انکار کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سب ہے تو تارک سلاح تھی لیکن سب میں فرق ہے اور اسی فرق کی وجہ سے حکم میں بھی فرق ہوتا ہے تو ایک آدمی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے تو یہ تارک سلاح تو ہے لیکن یہ مخرجن الملہ نہیں ہے ایسا کافر نہیں ہے کہ اسلام سے خارج ہو گیا حالانکہ نماز چھوڑ دینا کفر کا کام ہے من ترک السلاة متعمدن فقد کفر یا بیننا و بین الكفر ترک السلاة اقیم السلاة ولا تقونوا من المشرکین یہ سب آیتیں قرآن کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آحادیث ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ نماز کا چھوڑ دینا یہ کفر کا کام ہے تو جو آدمی چھوڑ دے مسلسل چھوڑ دے تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے لیکن یہ کافر ایسا نہیں ہے کہ یہ مخرجن الملہ ہو گیا اس لئے محمد خاری رحمت اللہ علیہ نے بام باندھا ہے کفرن دون کفرن کا کہ سارے کفر بھی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں ایک کفر چھوٹا ہوتا ہے دوسرا کفر اس سے بڑا ہوتا ہے ایک اس سے بھی بڑا ہوتا ہے ایک اس سے بھی بڑا ہوتا ہے تو کفر کے بھی بہت سی کٹیگریہ ہیں درکات ہیں جیسے ایمان کے بہت سے درجات ہیں تو یہی مطلب ہے اگر آدمی چھوڑ دیتا ہے نماز کو تو یقیناً وہ کفر کا کام کرتا ہے وہ برابر چھوڑے رہتا ہے تو کفر میں چلا جاتا ہے شیخ نماز کی بات آئیتا ہے تو معاشرے میں بہت سارے ایسے ہمارے لوگ ہیں جو صرف جمعہ جمعہ کے دن آتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہنا جو صرف جمعہ پڑھ کے سوچتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر لیا اور بقیہ نمازوں کی ان کے نزدیک اصل میں سمجھانے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں کو بٹھال کر تبلیغ کرنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر احسانی کرنے کی ضرورت ہے ہم اصل میں دین کو وہ اہمیت دے نہیں رہے جس کا وہ متقاضی ہے ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کر رہے ہیں ایسے لڑکے ہمارے گھر میں بھی ہیں اور لیکن ہم ان کے ساتھ کچھ نہیں کر رہے ہیں تو یہ ساری کوتاہیاں ہماری ہیں خالی وہی ذمہ دار نہیں ہے ہم اور ہمارا سماج بھی ذمہ دار ہے اس کے ترقے سلات کے لیے ہم کو جو سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہیے وہ سلوک ہم نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ کیا واقعی باروں میں اگر کوئی شخص گھر میں بے نمازی ہے تو اس کا کھانا وغیرہ یا اس طریقے سے آپ نے کہا جو گھر والی ذمہ دار ہے اس کی کچھ چیزیں بند کر سکتے ہیں اس سزا کی طور پر بالکل کچھ نے کچھ کرنا چاہیے جس سے اس کو احساس ہو کہ میرے ساتھ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑتا ہوں تاکہ وہ نماز کی طرف مائل ہو اس کو ایسی مجالس فراہم کی جائے ایسے علماء کی صحبت فراہم کی جائے جس سے اس کے اندر دینداری آئے اللہ کا ڈر پیدا ہو نماز سے محبت پیدا ہو اس کے فوائد اس کو معلوم ہوں یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا ضروری ہے جزاکم اللہ حفظ دارن شیخ بڑے پیارے انداز میں آپ نے سمجھایا ایسا کیا کیا جائے کہ اگر معاشرے میں ہمارے بچے جو نماز نہیں پڑتے ہیں تو کیسی اسی تنبیہ کی جائے جس کے ذریعے سے بچے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ نماز کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو اور جب دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہلکی سردنش کرنے کی تلقین کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ کچھ ایسا بیوہار بھی کر سکتے ہیں جو نارمل بیوہار سے تھوڑا مختلف ہے تو وہ ہمیں کرنا چاہیے اور یہ حکم صرف اس کے لیے جو خود نماز پڑھتا ہو والدین کو اس میں خاص تنبیہ اس کے لیے بھی یہ سب کے لیے ہے والدین نہیں کر رہے ہیں وہ گنہگار ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم بچوں کو کیسے کہیں نہیں بچوں کو کہیں آپ نہیں پڑھ رہے ہو یا گناہ کر رہے ہو بچوں کو بھی نہیں کر رہے ہو دوسرا گناہ کر رہے ہو بہت بہت شکریہ شیخ آپ نے بڑے پیارے انداز میں تاریکی صلات کے بارے میں ہمیں بتایا لیکن ناظرین وقت نہیں ہے آج کے اس نششت کو مزید آگے بڑھانے کا انشاءاللہ اگلی نششت میں پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور مزید جو سوال ہیں ان سوالوں کے جوابات ہم شیخ سے انشاءاللہ رہنمائی حاصل کریں گے ناظرین آپ کے بھی اگر کوئی سوال دینی علمی سماجی ہوں ورحمت اللہ وبرکاتہ بھئی سوالوں